اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب میں ہوں منتشاہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں منتشاہ فور چینل آج سبی کا بیلکم منتشاہ فور چینل میں دیکھیں کتنی سنو ہو رہی ہے سکرن میں بہت زیادہ سردی ہے دیکھیں کتنی سنو ہیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا ہے اسمان پہ بہت زیادہ سنو ہو رہی ہے سردی میں تو پکوڑے گھانے کا اور ہی مزہ ہے جیسے کہ انہیں پیاز آلے پکوڑوں کی ریسپی بھی اپنے یوٹیوب چینل پر دی تھی کچھ دن پہلے تو میں نے آج سوچا آلو کے پکوڑے کی ریسپی دیتی ہوں دیکھیں کتنی کرسپی پکوڑے کی ریسپی ہیں چلیے آج ہم بنائیں گے آلو کے پکوڑے کی ریسپی دیکھیں کتنی ٹیسٹی ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے پکوڑے کی ریسپی بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین آلو لیا تھے بڑے سائز کے ہم نے کٹنگ کر لیے یہ دیکھیں اتنے زیادہ موٹے بھی نہیں کٹے صحیح نارمال آلو کی کٹنگ کی ہے اسے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے آلووں کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسن بنانا ایک پیالی ہم نے بیسن لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم کٹی لال مرسی کا ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون سکتنیہ کا پاورڈر ایٹ کریں گے زیرا ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہلدھی کا ایٹ کریں گے جسے مکس کر لیں گے سب ہی مثالیں یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ایٹ کریں گے اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے خاصت میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے ابھی اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں گے زیادہ گاڑا ہے یہ دیکھیں اتنا ابھی بھی تھوڑا گاڑا ہی لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے بیسن کو اب ہم اوئل ڈالیں گے سرسو کے اوئل میں آلو کے پکوڑے فرائی کریں گے سرسو کے تیر میں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آلو کے پکوڑے یہ دیکھیں ہمارا اوئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے بیسن میں ڈپ کر کے دیکھیں اس طریقے سے ہم بیسن میں کچھ آلو ڈپ کر لیں گے اب اوئل میں ایٹ کریں گے اچھے سے ڈپ کرنا ہے بیسن میں آلو کو کافی سارے ہم نے ایک کڑائی میں آلو ایٹ کر دی ہیں آپ آلو ابھی پکا لیں گے پھرائی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بھاگی آلو بھی ہم پھرائی کر لیں گے دیکھیں کتنے زبردہ سنگھ کا کلر آ رہا ہے آلووں کا پلٹ لیں گے اس کو ہم نے میڈیم آج پہ پکایا دیکھیں کتنے کرنچی آلو پکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے جو کہ ان کا ایکسٹرا اوئل ہے وہ نکل جائے گا اسی طریقے سے ہم باقی کے آلو پھرائی کر لیں گے دیکھیں کتنی زبردہ سنگھ کی ایزی ریسی بھی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں ہم نے باقی کے آلو ایٹ کر دی وہ بھی فرائی ہو گئے اسے بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج کے ہماری آلو کی ریسی بھی کمپلیٹ ہو گئی بہت ہی زبردہ آلو کے پکوڑے کی ریسی بھی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں کتنے زبردہ آلو کے پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا ٹرماٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اسی موسم میں اسی چیزیں بنا کر فرائی کیوئی چیزیں کھائیں بہت مزہ آتا ہے سردی کے موسم میں اسے سردی میں بھول بھی زیادہ لگتی ہے اس لئے آپ لوگ ایسی چھوٹی مونٹی چیزیں بنا کر کھائیں بہت مزہ آئے گا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں کمینٹ کر کر بتانا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی سبٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کر کر ضرور بتانا میرے چینل کو سبٹرائب کریں بیٹھ کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو وقت پر ملیں آج کی ویڈیو بہت ہی زبادس ویڈیو تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک کے لئے